کہ سلح حدیبیہ ہوئی تو موصوب فرماتے ہیں بقول پرفیز مشرف صاحب سے کہ وہ جذباتی ہو گئے وہ صاحب اچھا سلح حدیبیہ میں جذباتی ہو گئے یہ موصوب کسی جنگ میں نہیں ہوئی ممیچاری جذباتی ہے ماں بھی نہیں ہوئی اور جب اشرف الانبیاء پر تبوک سے واپسی پہ حملہ ہوا انہیں قتل کرنا چاہا تو وہاں بھی انہوں نے کڑا شوڑا نہیں نکالا کہ ایسی کی تیسی کس نے پتھر مارے کیوں کہ ایک نام ان کا بھی آتا ہے لیکن اگر ان کا نام بھی آئے تو بابا یہاں بھی تو غصہ آنا چاہیے تمہارا غصہ ہے کیا عورتوں پر غصہ آ جاتا ہے میاں بیوی چلے جا رہے ہیں اون پر تو ان کو کڑا مار دیا انہوں کا میاں بیوی ہے ہر جگہ غصہ ہے غصے کی جگہ غصہ نہیں ہے حماقت کی ایک علامت ہی ہوتی ہے سلبات پڑھیں بر محمد و آل محمد حماقت کی علامت ہوتی ہے جہاں حسین آئے وہاں حسین آئے اور جہاں غصہ نہ آئے وہاں غصہ ہے اور جہاں غصہ آنے کی جگہ وہاں غصہ نہ آئے صلح حدیبیہ وہاں غصہ آ رہا ہے کسی جنگ میں بھی غصہ نہیں آئے اچھا احض میں بھی غصہ آیا تو کہاں پر آیا وہاں دیکھیں پہاڑ پر چڑھ دوڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ایسے دوڑا رہا تھا ایسے اشکراتے ہیں اسے پہاڑی بڑھ رہا تشریف لے گئے تھے لیکن وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں مارتوں تھا اب اب تجھے مارنا تھا تو ان کو مارتا جو رسول اللہ کو مارنا چاہ رہے تھے اب اگر یہ افواہ اڑ ہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دی ہیں تو تم یہ افواہ سن کے ہی تو بھاگے تھے اب تم کہہ رہے ہو کہ جو بولے گا اس کو مارتوں گا بابا پروپاکنڈا کرنے والے تم بولنے والے تم یقین کرنے والے تم اب وہ بچارک سادہ آدمی بول دے گا تو اس کو مارت ہوگے یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ مخلص اور اپنی لائلٹی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کسی کوئے گا عام آدمی کو مارت کی ہیں ٹریکٹیکلی کچھ کچھ